حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حطور پر جاتے تھے اور ان کی اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوتی تھی آپ سوچئے یہ کیسی عجیب نعمت تھی جو اللہ نے ان کو عطا فرمائی دنیا نے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا تو ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص بات پوچھتا ہوں ارز کیا ہے اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ جو بس خاص میرے لیے ہو اور وہ میں کروں اللہ نے فرمایا میرے پیارے کلیم اللہ آپ یہ پڑھا کریں لا الہ الا اللہ یا اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جو ساری مخلوق پڑھتی ہے ہر ایمان لانے والا پڑھتے ہیں اس میں کونسی خاص بات ہے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر اسلام اگر ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو ایک پرڑے میں رکھ دیا جائے اور میرے اس کلمہ کو دوسرے پرڑے میں رکھ دیا جائے تو میرا کلمہ ان سمام سے بھاری ہو جائے تو یہ کلمہ ایسا عجیب ہے کہ چودہ طبق اس کے سامنے ہلکے ہیں یہاں سالک کے ذمین میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر ساتوں زمین اور ساتوں آسمانوں سے یہ کلمہ بھاری کیسے بن گیا علماء نے اس کا جواب دیا ہے کلمہ اصل ہے اور ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اس کا ذل ہیں اور ذل اپنی اصل سے ہلکہ ہوا کرتا ہے چنانچہ قیامت کے دن ایک آدمی کو پیش کیا جائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ہر دفتر پہاڑ کی طرح بڑھا ہوگا اور مبندہ سمجھ رہا ہوگا کہ بس اب میرے لیے دہنمی ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے ہم تمہارے ساتھ ظلم نہیں کریں گے تمہارا ایک عمل باقی ہے وہ بھی ہم تمہارے نیکیوں کے پلڑے میں رکھیں گے تو ایک کاغذ کی چھوٹی سی پرکی ہوگی جس کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں وہ کاغذ کی چھوٹی سی پرکی پر کچھ لکھا ہوا ہوگا اس کو نیکیوں کے پلڑ میں رکھا جائے گا اور اس کے رکھنے سے اس کی نیکیوں کا پلڑا منانے رکھتوں سے زیادہ بھاری ہو جائے گا وہ بندہ پوچھے گا یا اللہ یہ کیا عمل تھا جو اتنا بھاری اس کو بتایا جائے گا کہ تُو نے جو کلمہ پڑھا تھا وہ کلمہ کا عمل ہم نے رکھا اور وہ تیرے سب گناہوں سے زیادہ بھاری ہو گیا یہ جو لا الہ الا اللہ ہے نا اس کے بارہ حروف بنتے ہیں لا الہ الا اللہ کے بارہ حروف بنتے ہیں چنانچہ علماء نے لکھایا کہ جو لا الہ الا اللہ کی تصدیق کرے گا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بارہ مہینوں کے سب گناہ ماں فرما دیں گے اور بعض علماء نے لکھا کہ انسان کے جسم میں بارہ گناہ کے آزاں ہیں دو پاؤں دو ہاتھ دو کان اور دو آنکھیں یہ آٹھ ہو گئے اور باقی چار آزاں زبان دل دماغ اور شرمگاہ تو یہ بارہ آزاں بن گئے تو جو بندہ کلمہ کا ورد کرتا ہے اس کے بارہ حروف کے سب کے قل اللہ تعالیٰ اس کے بارہ آزاں کے کی ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما لیتے ہیں جہنم کے سات دروازے ہیں لہا سبع تا ابواب قرآن مجید میں ہے اس کے اللہ نے سات دروازے بنائے ہیں اور کلمہ کے جو الفاظ ہیں وہ سات بنتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو سارے الفاظ کو ملائیں تو کتنے الفاظ بنیں سات الفاظ بنیں تو جس بندے نے سات الفاظ پر مشتمل یہ کلمہ پڑھ لیا اللہ اس کے بدلے اس کے لئے جہنم کے ساتوں دروازوں کو بند کر دیں گے اور وہ انسان جہنم میں نہیں جائے گا کلمہ کے کسی حرف کے اوپر نکتہ نہیں ہے کوئی ایسا حرف کلمہ میں نہیں ہے کہ جس کے اوپر اوپر نکتہ ہو یا نیچے نکتہ ہو فوقانی یا تحتانی کوئی نکتہ نہیں ہے علماء نے لکھا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی یہ بتانا چاہتے تھے کہ دیکھو جس طرح کلمہ کے اندر کوئی نکتہ نہیں نہ اوپر نہ نیچے اسی طرح اللہ کا بھی کوئی شریک نہیں نہ اس دنیا میں نہ آسمان پہ سارے جہان میں اللہ کا کوئی شریک نہیں اللہ تعالی شرک سے پاک ہے یہ کلمہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے ایک صاحب ایک صاحب تھے جو بن قلب کے سردار تھے ان کا نام تھا دہلیا قلبی تو نبی علیہ السلام ان کے ایمان لانے کی خواہش فرماتے تھے تمنا فرماتے تھے بن قلب کا قبیلہ بڑا تھا اور ان کے مسلمان ہونے سے پورے قبیلے کے مسلمان ہونے کی توقع تھی تو اللہ کے حبی اسلام کی وشت تھی تمنا تھی کہ یہ سردار مسلمان ہو جائے تو پورے قبیلہ مسلمان ہو جائے اور اس قبیلے کے لوگ بکریہ پالتے تھے ہر گھر والے دو سو چار سو بکریہ پالتے تھے حدیث پاک میں ہیں کہ جب پورے قبیلے کے لوگ بکریہ نکالتے تھے تو دو پہاڑوں کے درمیان کی پوری وادی بکریہ سے پھر جائے کرتی تھی ایک دن دہیہ قلبی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے لگے جبری علیہ السلام آئے اے اللہ کے حبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں دہیہ قلبی آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں تو نبی علیہ السلام خوش ہو گئے اتنے میں دہیہ قلبی بھی آگئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھی چھائیں اور کہا کہ دہیہ قلبی اس چادر کے اوپر بیٹھئے نبی علیہ السلام نے فرمایا اِذَا عَتَاكُمْ قَرِيمُ قَوْمٍ پَاکِرِ مُو جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی بڑا انسان آئے تم اس کا احترام کرو دیکھو شریعت میں یہ اخلاق سکھاتی ہے اس میں مسلمان اور قافر کی کوئی تفریق نہیں وہ کسی قوم کا بھی بڑا ہے تم اس کا احترام کرو یہ قافر ہیں نبی علیہ السلام کے پاس آئے اللہ کے معبوث لمحے ان کے لئے چادر بچھائی دہیہ قلبی یہاں بیٹھو مگر دہیہ قلبی قلب دل بدل چکا تھا انہوں نے اس چادر کو اٹھایا اس کو چون کے اپنے آنکھوں سے لگایا اے اللہ کے علیہ السلام میں اس چادر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا بس میں تو غلام مند کے حاضر ہوا ہوں اور مجھے تو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دی گئے نبی علیہ السلام نے ان کو کلمہ پڑھا دیا تو دہیہ قلبی ربی اللہ تعالیٰ نے کی آنکھوں سے ہاں سجا رہی ہو گئے نبی علیہ السلام نے پوچھا دہیہ آپ رو کیوں رہے ہیں اے اللہ کے علیہ السلام میری عمر ساتھ سال ہو گئی اور میں نے ساتھ سال میں بہت گناہ کیے ہیں بہت ظلم کیا بہت ستم دھائے بہت نائنصافیاں کی میرے گناہ بہت بڑے ہیں اب میں یہ پوچھتا ہوں کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے نبی علیہ السلام نے فرمایا ذرا مجھے بتاؤ کہ تم نے ان ساتھ سالوں میں کیا گناہ کیے ہیں دہیہ قلبی نے کہا کہ ساتھ سال کے گناہ ایک طرف ہیں اور ساتھ سال کے بعد مجھے گھر میں بیٹی کا پیدا ہونا اچھا نہیں لگتا تھا میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے قبیلے کی ستر معصوم بچیوں کو زندہ دفن کر دیا تو زندہ ستر بچیوں کو دفن کرنے کا گناہ بھی ہے اور باقی گناہ اس کے علاوہ ہے اب صحابہ اکرام نے سن کر حیان ہو گئے اتنے بڑے گناہ اب دیکھو نبی علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ابھی ابھی اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا ہے اہل اسلام و جہد مماغن قابلہو جو بندہ کلمہ پڑتا ہے پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اللہ سب گناہوں کو باق فرما دیتے ہیں چنانچہ یہ کلمہ پڑھنا اس کو چھوٹا نہ سمجھیں یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس پر ہم اللہ کے حضور شکر رہا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں زندگی میں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اصل قیم کی مطاہ ہمارے پاس سب سے بڑے یہی ہے یہی ہے